اسلام علیکم پیاری دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک سیٹھ کا واقعہ سنائیں گے جو بہت دورتمند تھا شہر کا سب سے امیر بزنسمن تھا اس سیٹھ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی سیٹھ جی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور سیٹھ جی کو اور اس کی بیوی کو اس کی شادی کی فکر تھی سیٹھ جی اپنی بیٹی کا نکاح اپنی طرح ایک بزنسمن دورتمند انسان سے کرنا چاہتے تھے ایک دن سیٹھ جی کے ان کے پرانے دوست سے ملاقات ہوئی اور ان دنوں اتفاق سے وہ بھی ایک اچھا بزنس کر رہے تھے ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی سیٹھ جی اور ان کے دوست باتچیت میں مصروف تھے اور تبھی سیٹھ جی کے دوست کا بیٹا آ گیا جس کا اخلاق بہت اچھا تھا اور وہ پڑھا لکھا بھی تھا سیٹھ جی کو اپنی دوست کا بیٹا بے حد پسند آیا یہیں سے ان دونوں کی شادی کی بات پکی ہو گئی اور ان دونوں کا نکاح کچھ ہی ماں کے اندر ہو گیا سیٹھ جی اور اس کی بیوی بے حد خوش تھے مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سیٹھ جی کے دماد کا پورا بزنس ٹھپ ہو گیا کافی نقصان ہونے کے بعد بلاخر وہ سڑک پر آ گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقی پڑ گئے سیٹھ جی کی بیوی اپنے پتی سے سیٹھ جی کی بیوی نے کافی مرتبہ ان سے بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کو ایک بزنس کھلوا دیتے ہیں ان کی کچھ مدد کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی چین سے رہے مگر سیٹھ اپنے اصولوں کا بڑا پابند تھا اس نے ابھی اپنی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے نصیب میں جو ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا اور جب اللہ میری بیٹی کی نصیب میں کچھ لکھ دے گا تو ساری کائنات خود ہی اس کی مدد کرے گی تمہیں صبر کرنا ہوگا سیٹھ جی کی بیوی نے ان کی ساری بات تو سن لی پھر بھی ایک ماں تھی کہاں اس کو قرار آ سکتا تھا آخر سیٹھ جی کی بیوی کو ایک ترکیب سجی اس نے اپنی بیٹی اور دماد کو ایک دن کھانے پر بلوا لیا اس دن سیٹھ جی ہر پر نہیں تھے اور جب وہ کھانا کھا چکے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی میں تمہارے لیے کچھ موٹی چور کے لڈو بنا دیتی ہوں تم دونوں گھر پہ جا کر کھا لینا اور تب ہی سیٹھ جی کی بیوی نے پٹا فٹ موٹی چور کے لڈو پانچ کلو تیار کر لیے اور ان سب کی بیچ میں سونے کی اسرفیاں چھپا کر رکھ دی سیٹھ نے کا خیال تھا کہ جب گھر جا کر میری بیٹی اور دماد اسے کھولیں گے تو اسرفیاں انہیں مل جائیں گی اور اس طرح وہ کوئی کاروبار کھول لیں گے تب انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی یہاں بھی اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا دماد اور بیٹی موٹی چور کے لڈو اٹھا کر گھر جانے لگے راستے میں شوہر نے بیوی سے کہا یہ پانچ کلو لڈو ہیں اس کا وزن کون اٹھائے گا اور ان لڈو کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے ایسا کرتا ہوں کہ لڈو کو ہلوائی کے ہاتھوں فروغ کر دیتا ہوں جس سے ہمیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے اور اس سے اپنے گھر کا کچھ کام کر لیں گے بیوی نے بھی شوہر کے بعد سے اتفاق کیا اس طرح سیٹ جی کے دماد نے اس ہلوائی کے ہاتھوں لڈو فروغ کر دیے پھر کچھ ہی دیر بعد سیٹ جی کا اس ہلوائی کی نکام کی طرف سے گزر ہوا اس نے سوچا کہ گھر کے لیے کچھ مٹھائی خرید لی جائے وہ اسی ہلوائی کے پاس گئے اور مٹھائی خریدی تفاق سے ہلوائی نے اسی مٹھائی کو اسی لڈو کو سیٹ جی کے ہاتھوں فروغ کر دیا سیٹ جی ہلوائی سے وہی لڈو خرید لیے اور گھر لے آئے سیٹ جی کی بیوی نے جب انہیں لڈووں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور لڈووں کو جب کھول کر دیکھا تو اس میں ساری اشرفیاں موجود تھیں سیٹ نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سیٹ جی کو سارا ماجرہ بتا دیا تو سیٹ جی نے کہا میں نے کہا تھا نا جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر رہتی ہے اور جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ لاح کوزش کر لو نہیں ملتی اب دیکھو یہ اشرفیاں نہ تو میری بیٹی کی نصیب میں تھی اور نہ ہی اس حلوائی کے اس لیے یہ ہمارے پاس واپس چل کر آ گئی محترم ساتھیوں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پرسٹ پکڑ کر بیٹھ جائیں اور محنت نہ کریں اگر آپ کو اس وقت کوئی چیز نہیں مل رہی تو مایوس نہ ہوئیے پریشان مت ہوئیے کیوں کی وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا اور یاد رکھئے کوئی بھی وقت پرمنٹ نہیں ہوتا وقت جو بھی ہو جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے اگر آج اچھا وقت نہیں ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا اور اگر آج اچھا وقت ہے تو کل برا وقت بھی آ سکتا ہے کیونکہ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی آتا ہے اگر آج جھولا پیچھے ہے تو کل کو آگے ضرور جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیئے اللہ حافظ